اگر آپ کوئی بھی آن لائن سواپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس امیزون ایک اچھا آپسن ہوتا ہے لیکن جیسے اس اپلیگیشن کو اپلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر اپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے کہتا ہے سو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ امیزون اپلیگیشن میں ایک نیا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور ساتھ اس میں کوئی بھی پروڈکٹ کیسے پرچچ کر سکتے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں ہم نے اسے پہلے سے انسٹال کر رکھا ہے اس لئے یہاں اپن کا اپسن دکھائی دے رہا ہے اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ ڈیریکٹلی اس پیچ پر آ سکتے ہیں آنے کے بعد اسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں چلیے ہم یہاں سے اسے اپن کر لیتے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس اپن ہو جائے گا آپ کو یہاں اپنے لینگز سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ ہندی پسند کرتے ہیں تو آپ کو ہندی پر کلک کر دینا ہے اگر آپ انگلیس پسند کرتے ہیں تو آپ کو انگلیس پر کلک کر دینا ہے چلیے ہم انگلیس پر کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک نیا انٹرفیس اپن ہو جائے گا اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کوئی نیا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس پر کلک کر دیجئے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی نیا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی نیا اکاؤنٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو تیسرے اپسن پر کلک کر دینا ہے لیکن ہمیں ایک نیا اکاؤنٹ بنانا ہے اس لیے ہم دوسرے اپسن پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے اکاؤنٹ بنانے کا پورا پروسس اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں اپنا نام ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں اپنا ایمیل ڈالنا ہوگا جو کی اوپسنل ہے اس کے بعد آپ کو یہاں اپنا پاسورٹ ڈالنا ہوگا پھر آپ کو بیری فائی موبائل نمبر پہ کلک کر دیں اب چلیئے ہم بیری فائی موبائل نمبر پہ کلک کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل نمبر پہ ایک اوٹی پی آ چکا ہے اب آپ کا ایک امازون اکاؤنٹ بند کے ریڈی ہو چکا ہے جو انٹرفیس آپ کے سامنے سو ہو رہا ہے یہ ایمازون کے ہوم پیس کا انٹرفیس ہے یہاں سے اب آپ کوئی بھی پروڈکٹ پرچیچ کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ کیسے پرچیچ کریں گے اگر آپ کسی بھی سامان کو سرچ کر کے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سرچ پر کلک کر کے سرچ کر لینا ہے اس کے بعد جیسی وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد اس پہ کلک کر کے آپ اسے پرچیچ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہاں کوئی بھی سامان دیکھا اس کو آپ پرچیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہم یہاں کوئی بھی ون پلس موبائل پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے پوری سریز اوپن ہو جاتی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی موبائل خرید سکتے ہیں چلیئے ہم اس موبائل پہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کی پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کی کتنی پرائز ہے اس کو خریدنے کے لیے آپ کو بائی ناو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو کٹ کر دینا ہے بائی ناو پر کلک کرنے کے بعد آپ سے آپ کا ایڈریس پوچھتا ہے جس ایڈریس پر آپ اپنا پروڈکٹ منگوانا چاہتے ہیں آپ کو یہاں اپنا ایڈریس فیل کر دینا ہے اس کے بعد ایڈریس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس پرڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں کسی بھی سامان کو خریدنے سے پہلے آپ کو اس کو پوری ڈیٹیل دیکھ لینے چاہیے جیسے اس کی پوری پرائز کتنی ہے آپ کتنا پرسنٹس آف دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کتنا پی کرنا پڑے گا تو پوری ڈیٹیل دیکھنے کے بعد ہی آپ کسی بھی سامان کو پرچیچ کریں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں موسیقی